بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین ناظرین حاضرین ناکدین اور موترفین موترفین ذرا کم ہیں ہمارے ناکدین زیادہ ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ناکدین کو کچھ بھی نہ دوں بات کرنے کے لیے اور جو بھی بات میں کروں وہ مبنی برحقیقت ہو سچ بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر پھر کوئی آتا ہے تو وہ جتنی بار مرضی آئے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور میں نے ساری زندگی اسی قسم کا جرنلزم کیا ہے ابھی یہ شیری مزاری صحبہ کا معاملہ اٹھا ہے اور پی ٹی آئی میں اگر دیکھیں تو وہ بھی گوگی بے قصور والا معاملہ دبا نہیں تھا کہ اب شیری مزاری بے قصور سامنے آ گیا ہے اور شیری مزاری کے اوپر جو ان کی گرفتاری ہوئی اور پھر اس کے بعد رہائی ہوئی وہ سب کچھ آپ کے نالج میں ہے اس پہ میں بات نہیں کروں گا ان کی صاحب زادی ایک ویڈیو میں کہہ رہی ہے کہ حکومت ذمہ دار ہوگی اگر میری والدہ کو کچھ ہوا اور دوسری ویڈیو میں کہہ رہی ہے یہ سب باجوا کروا رہا ہے یعنی جنرل باجوا کا نام وہ لے رہی ہے یہ حال ہے اس ملک کا کہ اس ملک کی جو ہے ماں منسٹر ہے تو بیٹی جو ہے وہ فوج کے اوپر تبرہ کر رہی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خود فوج ہی ذمہ دار ہے فوج کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو لوگوں کو خالی برتنوں کو وہ اٹھا کے تو جو نیلے ہوتے ہیں ان کو دیلے بنا دیتے ہیں یکے بنا دیتے ہیں بیگ میں بنا دیتے ہیں یہ اس قسم کا کام ہماری ملٹری میں ہو رہا ہے اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ ہور چپو اب وہی انہی گھروں سے انہی کی اولادیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر تبرہ بیگ رہی ہیں تو یہ آپ جانے اور وہ جانے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ شہری مزاری کی جو گرفتاری ہوئی ہے چالیس ہزار کنال چالیس ہزار کنال یہ چالیس مرلے نہیں ہیں یہاں پہ ہم جیسے لوگوں کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں پانچ مرلے کا مقام بنانے کے لیے وہ نہیں بنتا اور یہ چالیس ہزار کنال زمین ہے جو مزاری خاندان ان کے والد صاحب نے گڑبر کر کے اپنے نام کروایا مختلف کمپنیاں بنائیں اور پھر ان کے نام ٹرانسفر کر کے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور اس دور میں جو گرداور اور پٹواری ہیں وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ برامت ہوا جو رائے منظور اتنے آٹی جی انٹی کرپشن آیا ہے اور یہ بزدار کے دور میں شروع ہوا رائے منظور نے یہ کام بزدار کے دور میں کیا باقی تفصیلات جو ہیں وہ جو چوری صاحب نے اپنے کالم میں دی ہیں کہ یہ چالیس ہزار کنال عراضی یہ کیسے انہوں نے گڑبر کر کے ریکارڈ میں اپنے نام کرائی اور پھر خفیہ کر دی وہ ساری تفصیلات اس میں ہیں ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ شیری مزاری کے خلاف بڑی انتقامی کاروائی ہو گئی جو ہو یہ کیا کر دیا جی یہ کیوں پکڑ دیا جی یہ کیا انتقامی کاروائی پہ آ گئے جی اب بات یہ ہے کہ جو چوری صاحب نے تو ابھی یہ زمین کے معاملے پہ لکھا ہے آج میں آج سے تین مہینے پہلے اس پہ پورا پروگرام بھی کر چکا ہوں ویڈیو اور اذکار نیوز پہ اور خود بھی میں لکھ بھی چکا ہوں خبریں بھی میری پبلشٹ ہیں ریکارڈ پر اب آپ دیکھئے کہ کتنا یہ ظلم ہے کہ ایک طرف جہاں پانچ مرلے کا مکان نہیں بنا پاتا ایک ملازم ملازم پیشہ آدمی اور ایک طرف جہاں عام مزدور اور عام آدمی جو ہے وہ اپنی دہاری کے لیے وہ سرگردان ہے وہاں پہ چالیس چالیس ہزار کنال ارازیاں یہ خاندان جو ہیں یہ لوٹ مار میں مصروف ہیں اور شہری مزاری جو ایماندار کی منسٹر تھی وہ ایعہ کا نابدو وہ عالی ایماندار ہے نا جو اس کی یہ منسٹر تھی اور اس وورنگ روڈ سکینڈل بھی کھا گئے اس کے منسٹر وہ خود بھی کھا گیا اس میں سے تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بادشاہ جو ہے ایک خربوزہ توڑتا ہے تو پھر اشکر سارا کھیت اجار دیتا ہے یہی حال ہوا یہاں پہ ایماندار کی وزارت عزمہ میں بھی اور آپ دیکھئے کہ جہاں اس 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 عورت کا ظلم دیکھئے میں یہ بڑے سوچ سمجھ کے کہا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس انفرمیشن ہے اور کسی کو اگر اس پہ آنا ہے تو وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے میں کھلا چیلنج کرتا ہوں شہری مزاری جس نے چالیس ہزار کنال مربع زمین جو ہے دبا رکھی ہے غلط طور پر خود اس کا حال یہ ہے اپنی منسٹری میں کہ ایک طرف جب اربوں روپے کی زمینوں کو یہ ہڑپ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو عام سرکاری ملازمین ہیں کسی کی پچیس ہزار تنہا ہوگی کسی کی پچاس ہزار ہوگی لاکھ روپیہ ہوگی اس نے اپنی منسٹری میں اس کی منسٹری کے انڈر جو ادارے ہیں ان کے ملازموں کی تنخواہ ہیں اس نے اپنی پوری وزارت میں نہیں دینے دی اس نے ان کی تنخواہوں کا کام ہونے ہی نہیں دیا اور اس پہ میں بات کر چکا ہوں لکھ بھی چکا ہوں میں اس ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا شیئری مزاری جب یہ منسٹر ہیومن رائٹس تھی انسانی حقوق کی تو یہ کھلی انسانی حقوق کی دھجیاں بکے رہی تھی اپنی وزارت میں اس کی وزارت کے نیچے ایک ادارہ ہے نیشنل کمیشن فار رائٹس اور آپ جانتے ہیں میں اس پہ کافی کام کر چکا ہوں اس لیے آپ دوستوں میں سے اگر کوئی آئے گا کہ شیئری مزاری بڑی علمی خاندان سے اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ایک ایڈیٹر آیا تھا ایک احبار کا تو اس کو میں نے کہا ہے مزید فضائل بیان کرو شیئری مزاری کے اور تفصیل سے تمام فضائل اس کے ہمیں شیئر کرو تاکہ ہم کسی گستاخی کے مرتقب نہ ہو جائیں شیئری مزاری نے دو سال تک یہ نیشنل کمیشن فار رائٹس جو ہے اس کی چیئر پرسن ہیں افشان تحسین باجوا اور ان کے ادارے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو شیئری مزاری نے دو سال تک دو سال تک تنخواہ نہیں دینے دی اور جب حکومت گئی تو اس وقت بھی شیئری مزاری نے ان کی فائل دبا کے رکھی ہوئی تھی ہمارے بچوں کے گل بینگ پہ کام کرنے والا ادارہ ان سی آر سی جو ہے وہ شیئری مزاری کے دو سال میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہے آہ کرتا رہا ابھی بھی کر رہا ہے اب ان کی ملاقات ہوئی ہے ریاض پیرزادہ صاحب جو نئے منسٹر ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی تنخواہیں جاری کرتے ہیں کہ نہیں یہ حال اور دوسرا اس کے زیر انتظام ایک دوسری اتھارٹی تھی لیگل اینڈ جسٹس ایڈ اتھارٹی یہ بنائی تھی پی ٹی آئی حکومت نے کہ جن لوگوں کو لیگل ایڈ ملنے میں مشکل ہوتی ہے وہ یہاں سے ان کی مدد حاصل کریں ان کو بھی چھے مہینے تک لٹکائے رکھا تھا شیئری مزاری نے ان کی تنخواہیں جاری نہیں ہونے دیں اور بہانہ یہ بناتی تھیں کہ اب چونکہ اس کے جو انچارج ہے وہ رحیم آوان ایڈوکیٹ وہ ایک زوردار آدمی ہے تو لابنگ والا بھی ہے تو اس نے تو تنخواہیں جاری کروالیں چھے مہینے بعد لیکن جو بچوں کے حقوق کا کمیشن ہے اس کی تنخواہیں شیئری مزاری نے دبا کے رکھیں اور شیئری مزاری کو ان سے پتہ نہیں کیا پرخواست تھی اس چیئر پرسن نیشنل کمیشن فار رائٹس آف چائل سے کہ کبھی ان کو کہنا جی آپ اپنے رولز بنائیں کبھی ان کو کہنا جی آپ کا کوئی قانون نہیں بنا حالانکہ سب کچھ بننے کے بعد ہی کمیشن بنا ہاں ویسے ہوا میں تو کمیشن نہیں بن گیا اچھا پھر انہوں نے تمام حجت کے لیے رولز بھی بنا لیے خود رولز بنوائے اپنے والنٹریلی اپنے وقلا کی مدد سے رولز بنائے سروس رولز بنائے سیلری سٹرکچر بنایا اور وہ جمع کر آیا شیئری مزاری کو درخواست کی کہ کیبنر میں اپروو کریں لیکن وہ پہلے تو دو مہینے وہ لٹکاتی رہیں اور جب اسرار بڑا تو کہہ دیا جی وہ تو ہم سے گم ہو گیا ہے یعنی اتنی غیر ذمہ دار یہ خاتون ہے ایک درف چالیس ہزار کنال یہ ہڑک کر گئی اپنے لیے اور دوسری طرف چالیس ہزار کی تنخواہ جو ہے وہ ان ورکروں کو وہ دینے کے مور میں نہیں تھی اور دو سال ان دو سال سے یہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگوں ان لوگوں کی ذہنیت کیا ہے یہ خود تو بھیسیں جو ہیں وہ زبا کر کے کھا جاتے ہیں اور غریب کا جو ایک پاؤ گوشت ہوتا ہے جو اس کو مہینے کے بعد ملنا ہے وہ دینے میں بھی ان کا جو ہے وہ ان کو ان کا دل نہیں کرتا اور یہ فائلیں دبا لیتے ہیں کہ بھئی تم کس چیز کی منسٹر اور جب تم اپنے منسٹری کے جو ادارے ہیں وہ ادارے بنائے کیوں ہیں تم نے اگر تم نے تنخواہ نہیں ان کی دینی تو اور جب وہ خود اصول رولز بنا کر دی ہے تم نے گھم کر دی ہے یہ کوئی مزاق تھوڑی ہے تو اس پہ بھی شہری مزاری کا احتساب ہونا چاہیے اور یہ لوگ جو میری وال پر آ کر شہری مزاری کے فضائل بیان کر رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جانکنا چاہیے تم کوئی وکیل ہو بھئی ان کے جاؤ اس سے کہو جا کے کہ ان کی تنخواہیں دے یہ ان سی آر سی کے جو ملازمین ہیں اور لیگل ایڈ اتھارٹی اور دیگر بھی ہوں گے یہ تو وہ دو ہیں جن کے ساتھ میں نے کام مطلب ان کے اوپر میں نے کام کیا ان سے معلومات لیں اور سوال جواب کیا اور پھر پتا چلا کہ شہری مزاری جو ہے اس نے اپنی منسٹری کے جو ماتہ احتدارے ہیں اچھا دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو ان سی آر سی ہے یہ ایک آزاد کمیشن تھا اس کو زبردستی اپنی اپنے نیچے وہ لے کے آئیں اچھا چلو جی بھئی نیچے لے کے آئی ہو اپنے تو ان کے حقوق تو پورے کرو نا تمہارا ریکارڈ ہے پوری جنگری میں کہ تم نے بڑے جو ہے ہیومن رائٹس پہ کام کیا یہ خاک ہیومن رائٹس تم نے کام کیا تم اپنے ہی جو ملازمین ہیں اپنی منسٹی کے ان کو تنخواہ تو تم دے نہیں سکتی اور پاکستان کی زمین کا چالیس ہزار کنال کا ٹکڑا ایک وسیع اور جو ہے وہ تم قبضے میں رکھا ہوا ہے اور جب تم سے پرسش کی جاتی ہے تو تم اس پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہو اور تمہاری بیٹی بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور وہ ریاست کے اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیتی ہے یہ کیا مزاق بنا ہوا یہ ہیں اماندار لوگ جو یہ عمران خان صاحب لے کے آئے تھے تو اس پہ ہمارے دوست بھی غور کریں اور ادارے بھی غور کریں اور اس صورتحال کی اصلاح کریں اللہ نیجے باندھ پاکستان زندہ بات